بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بائی جائرل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیر خیریا سوں گے آج میں لائے ہوں آپ لوگ کے لئے کرسپی چکن ونگز بہت ہی کرسپی اور بہت ہی امی ریسپی ہے یہ اور آپ کو بتا ہے میری ریسپی جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی ایزی ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس کو آرام سے بنا سکتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف اور آپ نے اس کو اس کے بالکل نہیں کرنا یہاں میں نے لیے ہے ڈیڑھ کلو میں نے چکن ونگز لیے ہیں اور اس کو میں نے اچھے طریقے سے جو ہے واش کر لیے تھے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں نے اس کے اوپر میٹ ٹینڈر لگا دیا تھا اور میٹ ٹینڈر جو ہے میں نے ونٹی سکون لگا کی رکھ دیا تھا پہلے سے ہی تو باقی چیزیں میں آپ کے سامنے جانوں گی میٹ ٹینڈر میں نے اس لیے لگایا تھا کہ ہماری چکن جو ہے وہ جوسی بنے اور ون ٹی سپون میں یہاں پر بلاک پیپر ڈال رہی ہوں ون این اہ آف ٹیبل سپون میں اس کے اندر پسی میٹ ٹینڈر ڈال رہی ہوں اسپائسی زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ اٹ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر لہسن پاورڈر ڈال رہی ہوں اور اگر آپ کے ونگز کی کانٹریٹی کم ہے تو آپ اس کو کم کر دیئے گا اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر سالٹ اٹ کر رہی ہوں سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کریے گا کم ہی زیادہ اور یہاں پر میں ٹو ٹی سپون جہاں ہوں سرکہ اٹ کر رہی ہوں اور سرکہ جو ہے ہمارے ونگز کا ٹیسٹ جو ہے اور بھی مزیدار کر دے گا تو یہ چیز رالنے کے بعد میں اس کو مکس کروں گی اور اچھے طریقے سے جو ہے ہم اپنے مکس پر یہ لگا دیں گے پھر میں اس کے اندر جو ہے ایک انڈا اٹ کروں گی اور انڈا جو ہے ہماری بیٹر کو جو ہے اس میں چپکائے رکھے گا تو اس لیے ہم اس کے اندر انڈا اٹ کریں گے اور یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے یہاں ہم نے سالے مسالے لگا لیے ہیں اور اس کو مارینیٹ کرنے کے لیے آپ آدھے سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں یہاں پر میں نے دو کپ جو ہے میدہ لیا ہے اس کے اندر ہاف ٹی سپون میں نے سالٹ اٹ کر رہا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر پیپری کا پاؤڈر اٹ کر رہا ہے اور اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ ہمارا جو ہے ونکس کا جو ہے بیٹر تیار ہو رہا ہے ونکس کو جس میں ہم سولڈ کریں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو مکس کر دیں گے آپ نے آدھے سے ایک گھنٹہ جو ہے مارینیشن کے لیے ضرور رکھنا ہے چکن کو تاکہ اس میں تیسٹ آ جائے یہاں پر میں نے جو ہے وارٹر لیا ہے اور وارٹر جو ہے میرا کولڈ وارٹر تھا اب اس کے اندر پر افیاد کر سکتے ہیں اور اب میں میدہ جو ہوں اس کے پر لگا رہی ہوں اور اس طریقے سے میدہ لگانا ہے آپ نے اور یہ لگانے کے بعد اس کے پر جو ہے ایکسس میدہ جو لگا ہے وہ ہم جھاڑ لیں گے اس طریقے سے سپون کی مدد سے چل وارٹر کے اندر ہم نے اپنے ونگ سرال دیا تھے اور اب ہم دوبارہ جو ہے میدہ کے اندر کوٹ کریں گے اب ہم اس طریقے سے کوٹ کریں گے ہم نے اس پون سے جو ہے ہیلپ نہیں لینی ہم نے ہاتھوں کی مدد سے جو ہے اس کو کوٹ کرنا ہے اور اس کی ہمیں لیئر بنانی ہے تو آپ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو جو ہے فولڈ کرنا ہے میدہ کے اندر اور آپ نے پریس کر کر کے جو ہے اس کی جو ہے لیئر بنانی ہے اب لیئر تیار ہوں گے تو ہم آپ کو دکھاؤں گی اور آپ نے دبا دبا کے جو ہے اس طریقے سے لیئر بنانی ہے اور جب آپ اس طریقے سے اس کو بنائیں گے تب ہی ہمارے کیرسپی بہت ہی شکل میں بھی بہت ہی مزیدار سی لگے گی اور ٹی ایسٹر میں بھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے میں نے اسی پروسیجر سے تیار کر لی تھی اور میں نے یہاں پر پین کے اندر پیلس سے آئل کو گرم کر لیا تھا اور ہمیں ونگز ڈال رہی ہوں میڈیم فلیم پہ میں اس کو پکاؤں گی اور جب ہمارا گولڈن سا کلر آ جائے گا تو میں اس کو ٹرنٹ کر لوں گی اور یہ ٹائن میرس میں ہمارے ونگز ڈیڈی ہو جائیں گے اور آپ یقین کریں کہ اس سے بھی زیادہ مزید کے ونگز سیار ہوئے تھے اور میری ریسپی آپ ایسٹر فالو کریں گے تب ہی آپ کی اس طریقے سے چکن ریڈی ہوگی آپ نے ہاتھوں سے اس کو ضرور پریس کرنا ہے اور آپ نے وارٹر وہ تھنڈا ہی لینا ہے آپ نے ٹائپ وارٹر نہیں لینا اور اس طریقے سے آپ کی بھی ونگز سیار ہوں گے اور جب اس کا گولڈن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو ٹرنٹ کر لیں گے اور آپ اس کو کسی بھی چیز ساتھ سرپ کر سکتے ہیں آپ اس کو بنایا آپ نے بچوں کی دنگ کو سپیشل بنائیں تو اس طریقے سے ہم دوسرے سائٹ پر بھی گولڈن کلر دے دیں گے اور جب یہ مزیدار سی فرائی ہو جائے گی تو ہم اس کو نکال لیں گے اور اگر آپ کو میری راست پسن آئے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو میری راست بھی کیسی لگی جب آپ لوگ کو کہ مجھے کمنٹس ملتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو ہم اس کو ایک چھننے میں نکال رہے ہیں اور تاکہ جو بھی اس میں آئل ہے وہ نکل جائے اور یہ بہت ہی اندر سے جوہاں جوسی بنے تھے اور اندر سے یہ اتنے سوفٹ بنے تھے کہ آپ کو بتا نہیں سکتی تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اگر آپ نے اور اس کو کرسپی کرنا ہے تو آپ اس کے ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ویسے ہی اتنے کرسپی تھے اور آپ کو اس کو کرسپی رکھنے کے لیے اس کو آپ باہر رکھیں گے کسی اندر کسی جگہ بھی مت رکھئے گا یہ کافی ٹائم تک کرسپی رہیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے میں اپنے تیار کر لیے ہیں اور آپ میں نے اس کو سب کرے ہیں کیچپ کے ساتھ اور یہ بہت ہی یومی بنیتے تو آپ اس کو ضرور بنائیے گا مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اپنے دھیر سارا خیال رکھیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بالکل منت بھولیے گا اللہ حافظ